نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد جسے ایمانیات بھی کہا جاتا ہے اس پر گفتگو کریں گے اسلام میں دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک عقائد دوسرے عمال عقائد دین کا نظریاتی اور قلبی پہلو ہے جبکہ عمال میں اس کا عملی پہلو ہے عمال میں عبادات معاملات اخلاقیات شامل ہیں عقائد اجزاء ایمان کا دوسرا نام ہے عقائد کی واحد عقیدہ ہے اور عقیدہ عقد سے نکل ہے جس کے معنی ہیں پختہ گرہ لگوانا تو ایسی ایمانیات جس سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا اس طرح سے کہیں کہ انسان جب باشعور ہوتا اور وہ یہ دیکھتا کہ کائنات زمین و آسمان ہوائیں دریاز سمندر یہ تمام مخلوقات یہ کس نے بنائی ہیں تو پھر اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ رب العزت ہے جس نے اسے بنایا جو اپنی ذات و صفات میں یقتا ہے اور اس کا کوئی شریف نہیں ہے وہ خالق ہے مالک ہے رازق پھر دوسرا سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہم کس سے ہدایت لیں کون ہے جس سے ہم یہ دیکھیں کس کی زندگی کو تو دوسرا کی دعا آ جاتا ہے رسالت کا یعنی پہلی امتوں کے لیے رہبر رہنما نبی اور پیغمبر جو رشت و ہدایت دیتے تھے پھر تیسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا سلیبس ہماری کوئی ایسی نساب کوئی کتابیں جہاں سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اور عبادات کو اخلاقیات کو اور دوسری چیزوں کو دیکھ سکیں تو پھر تیسرا کیدہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آسمانی کتابیں پہلی امتوں کے لیے پہلی کتابیں ہماری امت کے لیے آخری کتاب قرآن حاکین جامعہ الکتاب ستر ہزار علوم کا مجموعہ پہلی کتابیں حضرت دعود علیہ السلام پہ اتھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتھرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتھریں پہلی کتابوں کا سلیبس پہلی امتوں کے لیے اور آخری امت کا سلیبس آخری کتاب تمام کتابوں کا مجموعہ اور آخری کامل اور مکمل کتاب قرآن اسی طرح اور آتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کون سی کارندے ہیں جو مختلف کاموں پہ معمور ہیں تو اللہ نے اپنے فرشتے بکرر کیے ہوئے ہیں جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام ہیں وہی پہ معمور ہیں حضرت عزرائیل صلی اللہ علیہ السلام جان کفز کرنے پہ معمور ہیں حضرت اسرافیل صلی اللہ علیہ السلام سور پھونکیں گے حضرت بیقیل صلی اللہ علیہ السلام رزق پہ معمور ہیں اسی طرح کرامن کاتبین ہیں جنت کے فرشتے ہیں دوزر کے فرشتے ہیں انسانی ہمدردی کے لیے اس کے کام کاجمے معابنت کے لیے فرشتے مقرآن تو وہ ملائکہ پر ایمان اللہ اللہ کے قردو پر ایمان یہ بات بھی ذہن میں آتی کہ دنیا میں آئے ہیں یہاں سے چلا جانا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر آدمی یہاں سے جا رہا ہے ہر آدمی کو اپنا اس کی اسے موت آنی ہے تو پھر یہ کیا تصبر ہے کہ یہاں آئے اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد تو آخرت کا تصبر ہے کہ یہاں کی زندگی دار العمل ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جی اٹھنا جزا و سزا کا دن ہے مالک یوم الدین تو یہ وہ باتیں تھی جو انزان کے ذہر میں آتی ہیں اور انسان اس پہ سوئی تھا تو اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ وَالْمَلَائِقَاتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ رسالت پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ تاب و پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ تو یہ بنیادی قائد اصل میں اس کا تعلق اکل اور شعور سے فہم و ادراک سے ہے نظریاتی وقل بھی پہلو سے ہے یعنی جب ان چیزوں کا یقین ہو گیا اس کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی پاس جبرائیلہ صلی اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے دو سوال پوچھے پہلا سوال یہ پوچھا جبرائیلہ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان شہادت نماز روزہ حج اور زکاة کے بارے میں ارکان اسلام بتائے پھر سوال پوچھا کہ ایمان کیا ہے حضرت جبرائیلہ صلی اللہ علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ایمان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور فرمایا کہ ایمان رکھو اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان کا لوہوی معنی جو ہے وہ امن کی زد ہے خوف کی اس کا معنی ہے اتمنان اسی سے آمانہ یومنو ایمانہ نہیں ہے امن والا ہونا ایمان والا ہونا امن دینا امان دینا تو ایمان ان کا اسطلعہی معفوم یہ ہوا کہ ایمان دین اسلام میں وہ بہت اہمیت رکھنے والی اسطلعہ ہے قرآن حکیم میں جا بجا اس کا ذکر ہے اور پانچ حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے یعنی اللہ اس کے فرشتوں اس کے انبیاء اس کی کتابوں اور آخرت پر اگر صرف ایمان کا ذکر ہو تو اس سے برات ان پانچ حقیقتوں کو دل سے تصدیق کرنا تسلیم کرنا اور سمجھ رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اس کی ذات و صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا ان کو خدا کی مخلوق اور فرما بردار سمجھنا اور ان کے وجود کا قائل ہونا اللہ کی کتابوں پر تیسرا حقیقت اس کی تمام کتابوں کو حق سمجھ کر اس چیز کا قائل ہونا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغامبروں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی اور ان میں کچھ جو کچھ ہے سب حق ہے اللہ نے جس کتاب پر جس جس وقت عمل کرانا چاہا اسے بندوں کو حکم دیا اور اب اس نے قیامت تک صرف آخری کتاب قرآن حکیم فرقان حمید کو عمل کے لیے تجویز فرمایا جو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کے چوتھا ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا انبیاء پر ایمان لانا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے ان سب پر ایمان رکھنا یعنی سب کو پیغمبر مانتا ہوں سب حادی تھے ساری مخلوق سے افضل ہیں سب سے آخر میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو ہیں ان کا ماننا اور ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے اور انہوں نے جو اقائد بتائے ان کا ماننا فرض ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جو شخص اس کے بعد کسی نبی یا رسول مانے وہ کافر ہے اس کا نام مسلمانوں کے نام کی طرح ہی ہو پانچوہ جو حقیقت ہے جس کو ایمانیات کہیں گے یا عقیدہ کہیں گے آخرت کے دن پر ایمان لانا یعنی قیامت آنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب پلسرات جنت اور جہنم اور واقعات جن کا ذکر قنان اور حدیث میں خاص قیامت کے دن اور اس کے بعد حالات کے سلسلے میں آیا ہے ان سب کو حق جاننا اور ماننا چھتا اس پہ حقیقت جو ہے جو عقیدہ ہے تقدیر پر ایمان لانا یعنی اس کو ماننا کہ اللہ شانہ ہونے کائنات کے حرب بناؤ بگاڑ اور عدم ووجود کے متلق انداز مقرر فرمائے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی تو یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے اور اللہ نے اس کا ان حقیقتوں کو بیان فرما دیا جس کا تعلق انسان کے قلب سے ذہن سے روحانیت پختگی کے ساتھ پیوستہ ہو جائے اس کے بعد عمل کی ضدگی ہے ارکان اسلام ہیں اخلاقیات ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور اخلاقیات کے تمام معاملے یہ سارے اس کی بنیاد پہ ہیں تو ان کو ہم بنیاد کی قائد اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پیوستہ ہو جانا پختگی کے ساتھ اور جب ان کو تسلیم کر لیا جائے اقرار بلسان و تصدیق بلقلب تو پھر آدمی دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر اگلے اس کے جو ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کی تعیید حدیث جبریل میں کی ہے حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور دین اسلام کے متعلق بنیادی سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا انتو من باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ ولیوم آخر صلی اللہ تعالی اللہ خیر کل کہی محمد وآلہ کی وصفاب اجمائی موسیقی موسیقی